چھوڑو 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 اسلام علیکم ناظرین امید کا آپ لوگ خوش اور خوش آل ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیرے سے ہیں گائز ہم پہ آئے تھے ہم لوگ اور بھی اتنا ہونٹر لوکیشن ہے شلو کی سین آپ نے دیکھا میرے اوپر ایسا حملہ ہوا تھا سمجھو میں ایسا موت اور کشم کشم تھا تو ہم تو چکتے ہیں تو سنیں آپ لوگ سب سے گزارش ہے اسکپ کیے بغیر اس ویڈو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے سنیں یہاں پہ واقعہ کیا ہوا ہے بہت عجیب سا واقعہ یہاں پہ کتنے گھر تھے یہاں پہ اصل میں آیا تھا یہاں پہ گھنڈا بھی رہتا تھا اس علاقے میں جو سردار ہوتے ہیں اپنے علاقے کا ایک بزرگ بزرگ سا شخص آیا ایک فقیر تھا بہت پیاسا تھا گرمیوں کے دن تھے پیاسا تھا فصل لگے ہو اتن کے تو وہ آیا ادھر کہ بھئی مجھے پانی پلاو وہ جو شیر دل نامی ایک گھنڈا تھا اس نے کیا کہ اس آیا اس کو تپڑ دے مارا جو یہ کیا نام ہو گیا جو بزرگ تھا جب آیا تھا پانی مانگنے کے دن ہاں بزرگ کو تپڑ مارا تو اس کو بیزت کیا کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ کہ طبی کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ ارد دن آتے ہو اس نے کہا میں آپ سے خیرات نہیں مانگ رہا میں آپ سے یہ آٹا وغیرہ نہیں مانگ رہا میں صرف آپ سے پانی مانگ رہا ہوں میں بہت زیادہ پانی مانگ رہا ہے اس نے کہا یہ دیکھا فصل ہے تم لوگ کے یہ سارا کیا ہے پھر اس نے کیا کیا اس کو لات مارا لات ماننے کے بعد دار سے بعد بزرگ تھا بھرگ سے شخص تھا اس نے کہا بھئی زوری تو نہیں ہو سکتا اس بندے کے ساتھ وہ چلے گئے تھوڑے سے دور دور چلنے کے بعد جب صبح دیکھا بچے آئے رونے لگے بھئی ایک بندہ گرا ہو میں ایک بندہ گرا ہوا ہے میں ایک بندہ گرا ہوا ہے پیدر یہاں پہ مجھے کوئی آواز محسوس ہوا تو اس نے کہا کہ بچوں نے دیکھا کہ بھئی کوئی گرا ہوا ہے سب دیکھیں وہ بزرگ سا شخص ہے بزرگ سا شخص نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کہتے ہیں بھئی تم لوگ برباد ہو جاؤ تم لوگ انہوں نے مجھے نہیں پانی پیلایا تم لوگ اللہ کرے پیاسا آپ لوگ مر جاؤ سارے تو کیا ہوا وہ جو دن جو مر گیا تھا اس رات کو کیا ہوا ہے ایسی بیانک آواز آئی کہ وہ آواز نہ کسی کان نے برداشت کی نہ بچوں کی نہ اور کچھ دو لوگ آٹھٹائے کی ہوئے تھے دو لوگ آٹھٹائے کناہ سترناک آواز آئی تھا چھتے ان کی تھی آبات علاقہ کیا ہوا وہ لوگ سارے رات کو بھاگ گئے جب انہوں نے جو شیردل جو اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتا تھا وہ دن کے وقت آیا جب دوبارہ آئیدار اس نے دیکھا بھئی یہ جگہ ایسا لگتا ہے جیسے سو سال پرانا ہو یعنی کہ زرزل آیا تھا سو سال پرانا یہاں پہ آیا تھا ایسا لگتا ہوں اندر جیسے گیا ایک چیخ کی آواز سنائی تھی اس کے بعد شیردل نظر نہیں آیا شیردل کے ساتھ اور بھی لوگ آئے تھے جو غنڈا تھا شیردل وہ نظر نہیں آئے پتہ نہیں اس کو کہاں غیب کیا کیا اب کیوں آئے ہیں دو دن پہلے ہمارے ایک مشوانی دوست ہیں بہت ہمارا بہت پیارا دوست ہے اس نے ہمیں بتایا اس نے کہا جانے کی آپ لوگ ضرور نہیں ہے صرف میں آپ لوگ انفرمیشن دیر ہوئی ایک اچھا سی سٹوری اگر آپ لوگ اگر کہانی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہانی بتاؤ لیکن اندر نہیں جانا اندر نہیں جانا جاؤ لیکن نہیں یہ ہے بعد میں سب لوگوں نے دیکھا بزرگ سا شخص ہے معذور سا کوئی جاتا ہے بھئی کیا ہوا کیا کرتا ہے یہ توڑ دیتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے یعنی یہ تو گردن مر جائے گا یا آد پا وہ توڑ دیا بھئی یعنی کہ اتنی بڑی نقصان اس کو دیتا ہے کہ وہ بزر کے پاکیر سے بات کہنے یہ ایسا لوکیشن ہے اب یہ جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے کافی بڑا اندر گاؤ ہیں گاؤں بلکل بہت بڑا گاؤں بلکل کافی بڑا گاؤں ہے آپ نے چھوڑ کیوں اٹھایا ہے چھوڑ دیتا ہے یہ چھوڑ دیتا ہے ہمارا استاد کے استاد نے اس کو نسار کیا ہے اب اب استاد کا استاد نے نسار کیا ہے ایسی لوکیشن پر اٹھانا پڑے گا کہ خطرناک سے بھی خطرناک ہوئے گا جنات میں بھی گیا ہر ایساپ کتاب اوائی آواز جان صاحب کسی چھکتی اوائی آواز ہم پر محسوس ہوتا ہے ہم کنٹنو کریں یہ مانا اسی لکوشن پر لے جانا پڑے گا بہت سخت سخت تب جا کے ہم لے جاتے ہیں رحیم صاحب کا کہنا ہے کہ اس جگہ پہ ہم لے جائیں گے اس جگہ اس کو ہم نے ایک چوری ہم نے اسکول خیبی استعمال کیا کیونکہ یہ سیف رکھتا ہے یہ آپ کو سیف رکھتا ہے یہ بات ہے اس سارے لوگیں یہ سار کرتے ہیں چھوڑ 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 اغیرہ سار کرتے ہیں ہاں 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 یہ سمجھو ساٹھ گھر خالی ہے یہ قسم جانے یا کی جانے اتنا یہ خطرنا لوکیشن ہے ایک قسم سے آپ اگر اس کے اندر جائیے میں قسم جدنی بھی دلیور ہو جائے اتنا خوف آتا ہے ایک عرد ہوتا ہے ہاں 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 ہاں